الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار رات کو اور دن کو سرًا وعلانیہ چھپا کر اور اعلانیہ چار حالتیں بیان ہوئیں دن کو صدقہ کرے کہ رات کو کرے چھپا کے کرے کہ سب کے سامنے کرے اصل بات ہے نیت اگر نیت درست ہے اور اللہ کی رزا کے لئے دے رہا ہے لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنَّ رَبِّهِمْ تو ان کے لئے ان کا عجر ہے ثواب ہے صلح ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَننہا ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آئی تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو مال خرچ کرنے سے روکتی ہے وہ سود کی لانت ہے کہ جب انسان یہ تصور کر لے کہ میں ایک لاکھ روپے اگر بینک میں رکھوا دوں تو مجھے سالانہ سات ہزار روپے یا دس ہزار روپے مل جائیں گے اور اگر دھائی لاکھ روپے رکھوا دوں تو مجھے کتنے مل جائیں گے وہ جب یہ تصور میں مبتلا ہو جائے تو پھر ایک کروڑ میں سے دھائی لاکھ روپے زکاة دیتے وقت اس کا دل ہل جاتا ہے شیطان اس کو بیک آتا ہے غریب کی امداد کرتے ہوئے یا بغیر سود لیے کرزِ حسنہ دیتے ہو تو اس کا دل نہیں چلتا وہ اسی حساب کتاب میں ہوتا ہے کہ میں اس کو ایک لاکھ روپے دے رہا ہوں تو مجھے اتنے مل سکتے تھے تو قرآن مجید فوقانِ حمید نے سودی نظام کی مذہبت فرمائی اور حقیقت یہ ہے کہ آن جو غریب کے لیے ہمدردی نہیں پائی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ دنیا کی محبت ہے اور دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے سودی نظام سے ہر از کل تو لوگ کسی کو قرزہ دیتے ہیں اور وہ اگر تاخیر کرے اور پھر اس پر وہ سود نہ بھی لیں تو نعوذ باللہ مزالی کے جملہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تجھے اتنے روپے دیئے تھے ارے تم نے اتنے دنوں کے بعد دیا اگر یہ بینک میں رکھ دیتا تو مجھے اتنے مل جاتے نعوذ باللہ مزالی اشارت فرمایا اللذین یأکلون الربا وہ لوگ جو سود کا لیندین کرتے ہیں سود کھاتے ہیں یہاں مراد سود کا لیندین ہے لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ کہ کل بر روز قیامت کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے مگر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو جن آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو کبھی وہ ادھر گرتا ہو کبھی ادھر گرتا ہو تو سود خور کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہوں گے اور ان میں سامپ اور بچھو ہوں گے جو انہیں ڈنک مار رہے ہوں گے اور ٹرانسپیرنٹ ان کے پیٹ ہوں گے باہر سے اندر کا منظر لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اور سامپ اور بچھووں کے بوجھ کی وجہ سے وہ کبھی ادھر گرتے ہوں گے کبھی ادھر گرتے ہوں گے یہ سود خوروں کی پہچان ہے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت سود ہی کی طرح ہے ہاتھ بھی بس سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے ایک لاکھ روپیہ اگر ہم بزنس میں لگائیں تو ایک سال میں سات ہزار تو کیا کئی ہزار کمالے اور اگر ہم کسی کو کرزہ دیں کہیں بینک میں رکھوائیں اور ہم پورے سال میں کچھ بھی نہ کمائیں تو وہ سود کو اور تجارت کو ایک دوسرے جیسا سمجھتے ہیں لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اور اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا حلال اور حرام ایک جیسے نہیں ہو سکتے کتنا پیارا انداز ہے حلال اور حرام ایک جیسے نہیں ہیں جب ایک جیسے نہیں ہیں تو ایک دوسرے پر قیاس بھی مت کرو فمن جاءہو موعظتم من ربیہی پس جس کے پاس اس کے رب کی نصیت آ جائے فانتہا پھر وہ سود لینے دینے سے باز آ جائے فلہو ما سلف تو اس کے لئے معاف ہے جو پہلے وہ لے چکا یہ جب آیت قریبہ نازل ہوئی اور سود کو حرام کر دیا گیا تو فرمایا گیا کہ جن مسلمانوں نے پہلے سود کو لیا ہے اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ اب بج گئے تو باقی جو سود انہوں نے لیا ہے وہ ماف ہو گیا لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے ہی آیت نازل ہو چکی ہے اب اگر کوئی سود کا لیندین کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو وہ سارا سود اسے واپس کرنا ہوگا اور اگر اصل مالک اسے پتا نہ ہو تو پھر وہ سود کی رقم بغیر ثواب کی نیت کے غریب کو دینی ہوگی وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے وَمَنْ عَادَى اور جو سرکشی کرے اور پھر سود میں مبتلا ہو فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا تھا کہ سود سے مال بڑھ جاتا ہے بینک میں آپ نے رقم رکھوائی اور سود اگر لگوایا تو مال بڑھتا گیا تو قرآن مجید فوقان حمید نے اس وسوسے کو بھی ختم کیا اور فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا یہ مت سمجھو کہ سود سے مال بڑھتا ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک فرما دے گا اور حدیث پاک میں فرمایا سود ایسا ہلاک ہوتا ہے کہ سود کا ایک درم اگر جائز مال سے مل جائے تو اس مال کو بھی تباہ کر دیتا ہے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کروڑ پر آتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا وَيُرْبِسْ صَدَقَاتِ صدقہ دینے سے بظاہر مال کم ہوتا ہے لیکن قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور حدیث پاک میں فرمایا کسی نے ایک خجور اللہ کی رامے دی ہوگی تو کل برز قیامت وہ خجور نہیں دیکھے گا بلکہ اس خجور کے بذلے میں نیکیوں کا پہاڑ دیکھے گا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِينَ اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکرِ گناہگار کو پسند نہیں فرماتا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے کام کیے وَاقَامُوا الصَّلَاةِ اور انہوں نے نماز عدا کی نماز قائم کی وَآتَ وُزَّكَاةَ اور انہوں نے زکاة دی لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنَّ رَبِّهِمْ ان کے لئے ان کا سلح ہے سواب ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهُ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو وَذَرُو مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَاهِ اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مؤمن ہو کتنا نادان ہوگا جو اس آیت کے باوجود بھی سودی معاملات سے جان نہ چھوڑائے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نے ایسا نہ کیا اور سودی معاملات کو نہ چھوڑا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ حرب جنگ کو کہتے ہیں پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے بتائیے کوئی ہے جو اللہ اور رسول سے مقابلہ کر سکے پورے قرآن میں کسی اور گناہ پر اعلان جنگ نہیں کیا گیا حدیث پاک میں حدیث قدسی میں اعلان جنگ کا ذکر ہے مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُو بِالْحَرْبِ جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے لئے میرا اعلان جنگ ہے اور قرآن پاک میں صرف ایک مقام پر اعلان جنگ ہے وہ گناہ ہے سود کا گناہ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کتنا برا یہ گناہ ہوگا اس کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کیسے اٹھ حاصل کریں سود سے بچنا ممکن ہے سود سے بچنا ممکن ہے وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لئے جائز ہے مال کی اصل کا لینا یعنی جو اصل رقم ہے وہ تم واپس لے سکتے ہو مگر سود تمہیں واپس کرنا ہوگا اور میں نے بھی مسئلہ ارز کیا کہ اگر اصل مالک معلوم نہ ہو جیسے بینک سے جو سود لیا جاتا ہے اس کا اصل مالک نہیں معلوم ہوتا اس لیے کہ بینک جہاں ہمیں سات پرسن سیون پرسن سود دیتی ہے تو اسی رقم سے وہ چودہ پرسن سود حاصل بھی کرتی ہے تو وہ کسی سے لے کر ہمیں دیتی ہے تو گویا کہ ہمیں جو سات پرسن سود ملا یہ بینک نے کسی سے لے کر دیا ہے تو اب اگر کسی نے یہ گناہ کر لیا ہے تو وہ توبہ کرے اور وہ رقم اللہ کی راہ میں بغیر سواب کی نیت کے دے کسی غریب کو سواب کی نیت اس لیے نہیں کر سکتا کہ سود غریب کو دینے پر کوئی سواب ملتا نہیں ہے یہاں پر ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سودی اکاؤنٹ میں رقم اس لیے رکھوائی ہے کہ ہم غریب کو دے دیں گے یہ بھی منع ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر سود دینے والے پر سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر سود کے لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر حقید جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی یعنی آپ نے یہ دعا فرمائی مالک و مولا ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے تو دور فرما دے تو ڈرنا چاہیے اپنے اکاؤنٹ میں سودھ نہ لکھوائے کہ نام عامال میں سودھ لینے کا گناہ نہ لکھا جائے یہاں پر یہ وسوسہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ہم بامن مجبوری گھر پہ رقم تو نہیں رکھ سکتے مجبوری میں اگر بینک میں رقم رکھواتے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں تو وہ ہمیں سودھ نہیں دیتے لیکن اسی رقم کو وہ استعمال کر کے سودھ لیتے تو ہیں تو علماء اسلام نے باعمر مجبوری رقم بینک میں رکھوانے والے کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائے وہ اس بات کا مکلف نہیں ہے وہ اس کی رقم کے ساتھ اگر سودھی لیندین کرتے ہیں تو ہماری تو مجبوری ہے کہ گھر پہ رکھا جائے تو ڈاکو آ جاتے ہیں تو اس مجبوری کی وجہ سے شریعت نے ہمیں اجازت دی لیکن ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائیں ایسا اکاؤنٹ نہ کھلوائیں جس میں سودھ ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے لا تغلمون ولا تغلمون تم ظلم نہ کرو تم پر بوجھ نہ دالا جائے گا یعنی گناہ نہ کرو تم پر مصیبتیں نہیں آئیں گی وَإِن كَانَذُو عُسْرَةٍ اور اگر جو مقروض ہے وہ ذو عُسْرَةُ تَنگ دست ہو اور تمہیں یہ معلوم ہو کہ واقعی یہ تنگ دست ہے فَنَوِغَتٌ إِلَى مَيْسَغَا تو آسانی تک اسے محلت دو وَأَن تَصَدَّقُ خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم ایسے مقروض کو کہ جو واقعی تنگ دست ہے واقعی وہ کرزہ ادا نہیں کر سکتا اسے اگر تم معاف کر دو تو وہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُون اگر تم جانتے ہو وَتَّقُو اور دَرُو یومًا اس دن سے تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گی ثُمَّ پھر تُوَفَّا كُلُّ النَّفْسِ مَا کا ثبت پھر ہر جان کو جو اس نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا نیکی کا بدلہ بھی ملے گا اور برائی کا بدلہ بھی وَهُمْ لَا يُغْلَمُون اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا میں اپنے کیا جانت سائل configuration جسد روسیقی لگا